بڑی خبر آ رہی ہے بہت بڑی خبر ہے نیوز بریک کر رہے ہیں ہم آپ کو لوگ سبا چناو کے لیے جو جاری کی گئی تھی آدرش آچار سہیتہ وہ اب ہٹا دی گئی ہے جی ہاں آدرش آچار سہیتہ ہٹا دی گئی ہے چناو کی گھوشنا کے ساتھ ہی آچار سہیتہ لاغو کی گئی تھی اور اب آدرش چناو سہیتہ چھے جون شام چھے بجے تک دیش پر میں لاغو تھی آچار سہیتہ آدھیکارک طور پر ہٹانے کی گھوشنا کر دی گئی ہے اور یہی آدرش آچار سہیتہ چناو آدرش آچار سہیتہ ہٹا لی گئی ہے آدھیکارک طور پر اس کو ہٹا لیا گیا ہے چناو کی گھوشنا کے ساتھ ہی آچار سہیتہ لاغو کی گئی تھی اور آدرش چناو سہیتہ چھے جون شام چھے بجے تک دیش پر میں لاغو تھی فلحال آدھیکارک طور پر ہٹانے کی گھوشنا کر دی گئی ہے یعنی کی سرکار کی طرف سے چاہی راجس سرکار ہو یا اور سرکاریں ہوں وہ اب بڑے فیصلے لے سکتے ہیں کیونکہ یہ آدھر شاہر شاہر سہنچ ایسی وجہ سے لگائی جاتے ہیں کہ سرکاریں کوئی ایسی خوشنا چناؤں کی دوران نہ کرتا ہے جسے سیڈے پاپا ووٹا پر بھاویت ہو گرمی لگاتار بڑھ رہی ہے اور اس وجہ سے بجلی کے ڈیمان بڑھ گئی ہے وہیں حادثے بھی اس گرمی کے وجہ سے سامنے آ رہے ہیں کئی جگہوں پر اے سی میں ائر کنڈیشنر میں دھما کے ہو رہے ہیں آگ لگ رہی ہے یہ گھٹنائیں سامنے ہیں یہ نویڈا اتر پردیش کے نویڈا کی ایک سوسائٹی میں ہائی رائی سوسائٹی میں اے سی میں آگ لگ گئی تو وہیں اتر پردیش کے غازی آباد کی ایک سوسائٹی کے ایک فلور میں اے سی پھڑ گیا بلاسٹ ہو گیا گریمت ہے رہی کہ کوئی جنہانی نہیں ہوئی ہے آئی اس ریپورٹ میں دیکھتے ہیں بے تہاشا گرمی پڑ رہی ہے شہر کے شہر تپ رہے ہیں ایسے میں بجلے کی ڈیمانڈ تو بڑھی رہی ہے حادثوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے اکثر اے سی پلاسٹ کی خبریں سامنے آ رہی ہیں نویڈا گازی آباد کی یہ دو گھٹنائیں ہیں جہاں اے سی میں دھماکہ ہو گیا اور اس کے بعد آگ بکرال ہو گئی نویڈا میں ایک سوسائٹی کے سترہویں فلور پر بھیشن آگ لگ گئی آگ کی لپٹیں دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں نویڈا کے سیکٹر 119 ایل ڈی کو سوسائٹی میں شورٹ سرکٹ کے وجہ سے اے سی میں آگ لگ گئی جس کے بعد تو سوسائٹی میں ہڑکم مچ گیا سوچنا دینے کے بعد دمکل کی ٹیم آئی کسی طرح آگ پر کابو پایا گیا گنی مت رہی کی حادثے میں کوئی جنہانی نہیں ہوئی گازی آباد کے وسندھرہ علاقے کے کنج ویہار سوسائٹی کے ایک فلیٹ میں اچانک اے سی میں زوردار دھماکہ ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے اپنا دائرہ بڑھا لیا آگ نے پورے فلیٹ کو اپنی آگوش میں لے لیا وہیں باہر کھرکی میں لگی آگ کی لپٹیں اوپر والے فلور تک بھی پہنچ گئی آگ نے وہاں بھی تانڈو مچایا آگ لگنے سے پورے علاقے میں تہشت تھی اسثانیے لوگوں نے آگ بجھانے کی کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ملی پولیس اور فائر بریگیٹ کی ٹیم کو بھی سوچنا تھی گئی فائر بریگیٹ کی گاڑیا آئیں اور بڑی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا گیا کہا جا رہا ہے کہ سوسائٹی کے پلوٹ نمبر ایک ہزار نو کے پہلے فلور پر لگاتار ایسی چل رہا تھا اور اچانک اس میں پلاسٹ ہو گیا پولیس نے بجھلی کے کنیکشن کو کٹوایا جس سے بڑا حادثہ نہ ہو وہی آگ لگنے سے کاسگنج میں بھی حادثہ ہو گیا یا ایک سررافہ کاروباری کی دکان میں لگائی سی پھٹ گیا جس کی وجہ سے دکان کی دوسری منزل پر زوردست آگ لگ گئی دکان سے دھواں نکلتا دیکھ فوراں فائر بریگیٹ کو سوچنا دی گئی سڑک پر لوگوں کا جمع وڑا لگ گیا تین دمکل کی گانیاں موقع پر پہنچیں کافی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا آگ کے وجہ سے دکان میں رکھا کافی سامان چل کر کھاک ہو گیا گرمی کے وجہ سے بجلی کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے جن گھروں میں ایسی ہے وہاں بھی دیر تک ایسی چلانا پڑ رہا ہے اس وجہ سے ایسی کے پھٹنے اور آگے کی گھٹنائیں سامنے آ رہی ہیں ایسے میں ساوہدان رہنے کی ضرورت ہے گھر میں لگے ایسی کی وقت پر سروسنگ ضرور کروائیں ورنہ ایسی میں آگ لگ سکتی ہے یا پھر بلاسٹ ہو سکتا ہے جو کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے ویڈو ریپورٹ نیوز ایٹین اور اسی خبر کے بیچے ایک بڑی خبر جیپور رازدانی سے آ رہی ہے جہاں پر گاندی نگر مور پر ہائی رائز بیلڈنگ میں آگ لگ گئی ہے ہمارت میں موجود اس بیلڈنگ میں موجود لوگوں نے فائر برگیڈ کی ٹیم کو سوچنا دی ہے سن ٹاور کے ٹھیک پاس ٹونک روڈ پر بیلڈنگ کے روف ٹاپ پر یعنی بیلڈنگ کی چھت پر یہ آگ لگی ہے بلکل تو بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں رازدانی جیپور سے جہاں پر گاندی نگر مور پر ایک ہائی رائز بیلڈنگ میں آگ لگے تصویریں سامنے آ چکی ہیں تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں اس بیلڈنگ میں آگ لگنے کے بعد اوپر اٹھتا ہوا دھوئے کا غبار دیکھا جا سکتا ہے کس طرح سے یہ دھوئے کا غبار پھیلتا جا رہا ہے اس بیچ لوگوں کی طرف سے فائر برگیڈ کو اس کی سوچنا دی گئی ہے تاکہ فائر برگیڈ کی ٹیم یہاں پر پہنچ کر آگ بجھائے فلحال کیا لوگ ہتاہت ہوئے ہیں کتنا نقصان ہوا ہے کارن کیا ہے اس آگ لگنے کی گھٹنا کا یہ ابھی نہیں جانکاری لگ پائی ہے لیکن پراتھمتہ یہی ہوگی کہ آگ کو پوری طرح سے بجھا لیا جائے اور ساتھی ساتھ کوشش یہی ہوگی کوئی ویکتی تو اس میں فسا نہیں ہوا ہے ساتھی ساتھ یہ بھی کوشش ہوگی کہ اگر کوئی ویکتی فسا ہوا ہے تو اس کو سرکشت باہر نکالا جا سکے جائپور کی گاندھی نگر موڑ پر یہ ہائی رائز بلڈنگ ہے جس میں یہ آگ لگی ہے اس بلڈنگ کے ساتھ ہی باقی برابر میں اور بھی کچھ ٹاورز ہیں کچھ اور بلڈنگز ہیں وہاں پر بھی آگ نہ پھیل پائے وہ آگ روک لی جائے یہی پر اسی کوشش میں فائر برگیڈ کی ٹیم یہاں مشکت کے ساتھ آگ بجھانے کی کوشش میں لگی ہے بھارتے مول کی ایس او نوٹ سنیتا ویلیمز نے ایک بار پھر اتحاظ رس دیا ہے انہوں نے تیسری بار انترکش کے لیے اڑان بھری ہے انترکش کا یہ مشن چودہ جون تک ہے اس کے بعد وہ دھرتی پر واپس آ جائیں گی آئی ایس ریپورٹ میں دیکھتے ہیں بھارتے مول کی اور اسپیس کی دنیا میں جانی مانی ایسٹرنوٹ سنیتا ویلیمز کے نام اب ایک اور اپلپدی جڑ رہی ہے سنیتا ویلیمز انترکش میں پرکشن مشن پر ایک نئے انترکش یان کو اڑانے والی پہلی مہیلہ بن گئی ہیں سنیتا بودوار کو اپنے سہکرمی بوچ ویل مور کے ساتھ انتراشتری انترکش اسٹیشن کے لیے روانہ ہوئی اس کے ساتھ ہی دونوں نے بوئنگ کمپنی کے سٹار لائنر یان سے انتراشتری انترکش اسٹیشن جانے والے پہلے سدستے بن کر اتحاس رج دیا کئی ویلم کے بعد فلوریڈا کی کیپ کین ریول سپیس فور سٹیشن سے دونوں یان میں روانہ ہوئے بوئنگ کرو فلائٹ ٹیسٹ نام کا یہ مشن ناسا کے کمرشل کرو پروگرام کے روپ میں لانچ کیا گیا ہے اگر یہ مشن سفل رہا تو سپیس ایکس کے کرو ڈریگن کے بعد سٹار لائنر انترکش یاتریوں کو ککشا میں لیب سے لے جانے اور لانے والا دوسرا نجری انترکش یان بن جائے گا سنیتا ویلیمز نے اس طرح کے مشن پر جانے والی پہلی مہلہ کے روپ میں بھی تیاس رچا سال 2012 میں انتراشتری انترکش اسٹیشن کی یاترہ کے دوران وہ انترکش میں ٹائتھل آن پورا کرنے والی پہلی مہلہ تھی اس سے پہلے سنیتا ویلیمز نے سال 2006 اور 2007 اور 2012 میں انٹرنیشنل اسپیس ٹیشن پر اپنے مشن کے دوران ایک مہلہ کے ساتھ سب سے زیادہ سپیس وارک ٹائم پچاس گھنٹے چالیس منٹ کا ریکارڈ بنایا تھا دونوں انترکش یاتری اسپیس ٹیشن پر لگ بگ ایک ہفتے تک رہیں گے اس دوران وہ اسپیس ٹیشن پر ضروری پریقشن کریں گے سنیتا ویلیمز اور ویل مور انٹرنیشنل اسپیس سینٹر پر اپنے ابھیان جاری رکھیں گے سنیتا ویلیمز سال 1987 میں امریکی نو سینہ اکادمی سے ٹریننگ لینے کے بعد نیوی سے جڑی تھی انہیں سال 1998 میں ناسان انترکش یاتری کے روپ میں چنا وہ دو ابھیانوں کا حصہ بنی وہ فلائٹ انجینئر اور کمانڈر کے روپ میں کام کر چکی ہیں ابھیان پورا کرنے کے بعد دونوں ایسٹرنوٹ 14 جون کو واپسی کریں گے امریکہ میں ریگستان والی جگہ پر اترنے کے لیے سٹار لائنر یان میں سوار ہوں گے بیرو ریپورٹ نیوز ایٹین سپیشل ریپورٹ میں فلالت نہیں آگے دیکھئے مہارو راجستان